بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں جی اپنے سارے کزن بھی آئے ہوئے ہیں اور تایہ جان سپیشلی آئے ہوئے ہیں جی ہم نے ان کو بلایا ہے سپیشلی مشورہ کرنے کے لیے آگے شادی آرین تو اس کے لیے بوکنگ کرنی ہے ولیمے کے لیے ہاں جی تایہ ولیمہ پنڈو نہ چاہیے دایا ہے یا میرے جہال چاہیے ہمارے ٹاؤن میں ایک میریج حال ہے ہم وہاں پہ پتا کریں کہ ہمیں ڈیٹ مل گئی وہاں پہ تو ٹھیک ہے گھڑو ہو جائے گا اگر نہیں ملی تو پھر پھر آئے ہیں صحیح ہے تایہ جانبی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیٹ مل جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی تو پھر ویلیج میں کر لیں گے خلال ہم دو تین میریج حال دیکھیں گے جو قریب پہلے میریج حال بھی اہلانے چاہیے ہیں ہاں چلو جب کرو کر اگر کینگو مل دینے تو پھر دو پھر مسئلہ ہو جائے گا اصل میں ہمارے قریب جو تقریباً سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے بھی میریج حال ہیں وہ پتہ کریں گے ان میں جگہ مل جائے گی تو پھر ہم بک کر لیں گے اگر نہیں ملی تو پھر ویلیج میں کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے زیادہ دور نہیں ساتھ جا سکتے ہیں ویلیج والے بھی اس وجہ سے ہم پھر ویلیج میں ہی پروگرام کریں گے کیوں گا بجی خیئی رن ہو گیا ابھی جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور اپنی ڈیٹ جو فکس ہوئی ہوئی ہے ابھی وہ نا ابھی فائنل ہو گئی ہوئی ہے مطلب کہ اس ڈیٹ کو شادی ہوگی ابھی ہم نے گھر والوں نے جانا ہے ابھی ان کے پاس نے مطلب کہ فارمیلٹی کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ جا کے ابھی ڈیسائیڈ پکی مطلب کہ پھر پکی ہو جانا ہے ویسے تو ابھی بھی پکی ہے لیکن جانا ضروری ہوگا کیوں ہوتا ہے ابو جانا ضروری ہے ابھی جی میں سب کے نام لکھ رہا ہوں جن کو مطلب کہ برات پر لے کے جانا ہے کہیں گے اس حساب سے لے کے جائیں گے ابھی میں سارے جو برات کے لیے بندے انگو کونٹنگ کر رہا ہوں ابھی دکھ لیتے ہیں سارا حساب پہلے برات کا لے کے اور اس کے بعد پھر ولی میں گھریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جی ہم کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں آج سالن بنا ہے ماشاءاللہ کدو کا سالن بنا ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ کھاتے ہیں اس کے بعد پھر نہاتے ہیں تیاری کرتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ پڑھنے کے بعد پھر ہم جائیں گے جی میریج حال کپتہ کرنے کے لیے اگر ٹاؤن میں ہمیں میریج حال مل گیا پھر تو ٹھینی کیا نہیں تو پھر ہم ویلیج میں ہنگی کر لیں گے ابھی ہم ساتھ والے ویلیج ایک اٹے بے آئے ہیں ہمیں پہلے فیزا ملتا تھا یہاں سے سات کلومیٹر دور ہمارے ٹاؤن سے ملتا تھا فیزا یہاں پہ نہیں ملتا تھا ابھی ہم آرڈر کریں گے گھر سے ہمارے گھر بھی پہنچ جاتا ہے پہلے جو ڈیلیوری والے بائی تھے دور پڑھتا تھا ہم تو یہاں نہیں آتے تھے بڑی مشکل سے آتے تھے ابھی بخاری نان شاہب جی انہوں نے ساتھ پیزے کا کام بھی شروع کیا ہے اے بائی نے جنہاں نے پیزا شروع کیتا ہے آئیوں تو انہوں پیزا دخاؤ جی پیزا جنہا ساتھ آرڈر کیتا ہے یہ رہا جی یہ ہم پہلی دفعہ نہیں کھا رہے اس سے پہلے بھی ہم نے کتنی دفعہ یہاں سے آٹر کر کے منگوایا ہے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں پیزا جی ہم نے کھا لیا ہے آجی مزید ہے سب تو زیادہ زین بھئی نے پیزے آٹر کر کے کھاتے رہے پیزے آتھوں آٹر کر کے زیادہ تو ہی کے کھاتے رہے پہو کھاؤ ابھی جی ہم جانے لگے ہیں میریج حال کا پتہ کرنے کے لیے منور بائی میرے ساتھ جا رہے ہیں پیچھے دلہ بائی اور حسنان بائی جی چار بندے جی ہم جا رہے ہیں میریج حال کا پتہ کرنے کے لیے اگر ہمیں ڈیٹ مل گئی ٹاؤن سے تو پتہ کریں گے ہم جا گے اس کے علاوہ اس سے آگے بھی ایک دو میریج حال ہے وہاں پہ بھی پتہ کریں گے اگر ہمیں ڈیڑھ مل گئی پھر تو ٹھیک ہے پھر تو گھڑ ہو جائے گا اگر نہ ملی تو پھر ویلیج میں ہی ہمیں بلیمہ کرنا پڑے گا سب سے پہلے جی ہم اپنے ٹاؤن میں نہیں پتہ کریں گے اس سے آگے بھی ایک میریج ہال ہے وہاں پہ پتہ کرتے ہیں اگر جگہ مل جاتی ہے ٹاؤن میں ناصل میں ہم نے کال کر کے پہلے ہی پتہ کیا ہوا ہے تو وہ دن بک ہے جی پھر بھی ہم مزید جاگن ان سے بھائیوں سے پوچھ لیں گے کہ ہمیں سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ مل جائے گا یا نہیں فلحال ہم ابھی دن کے ٹائم جو ہے نا جو ٹائم ملتا ہے نا میریج ہال ساتھ ہی اگلے والا جو اٹس ٹاپ ہے نا وہاں پہ ہے پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ٹھیک اگر موڑا تک میل جاند ہے یہ دان کارا ہے یہاں پہ ڈیٹ ہمیں مل گئی ہے ٹاؤن میں تو وہ ان کی بک ہے ڈیٹ یہاں پہ مل گئی ہے باقی دیکھتے ہیں کنفرم کرتے ہیں بائیوں سے ٹھیک ہے ہاں نا کنفرم کالے ہیں ہم فون بھی کالے ہیں کوش نہیں بکی میریج ہال میں جی ہم پہنچ گئے ہیں میریج ہال فائنل ہو جائے گا یہ ہم نے دیکھ لی ہے کیوں منور بھائی باقی ٹاؤن میں بھی دیکھتے ہیں چل کے یہ لائٹیں بھائی نے آن کر دی ہیں ہنجی منور بھائی زبردست ہے ہنجی بدلہ بھائی دستا باقی ابھی گھر جائیں گے تو پھر وہاں پہ بھی ان سے بھی پوچھ لیں گے ٹاؤن سے آگے ایک سٹاپ آتا ہے وہاں پہ یہ میریج ہال ہم نے دیکھا ہے پسندہ ہے ہمیں یہ میریج ہال لیکن آگے ایک اور میریج ہال ہے مزید اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی پھر اپنا جو ٹاؤن والا میریج ہال ہے وہ دیکھ لیں گے وہ تو بک ہے اگر نائٹ شفٹ میں ہمیں مل جاتا ہے تو پھر بھی ہم فائنل کر دیں گے کیونکہ ہمیں قریب پڑتا ہے وہ آگے ایک میریج ہال بنا ہے نیو تو وہاں پہ پتہ کر ایک اور ابھی میریج ہال میں آئے ہیں پتہ کرتے ہیں چل کے اندر اس سے آگے ایک سٹاپ ہے جی یہاں میریج ہال میں پتہ ہی گئے رہے ہیں لیکن ہم ابھی وزٹ کرتے ہیں بعد میں پھر دیکھیں گے نائٹ شفٹ لینی ہے یہ نہیں گھر والوں سے پوچھ کے پھر پتہ کریں گے یہ میریج ہال ہے جی ماشاءاللہ آیا ہایا کیا زبردست لک ہے جی ماشاءاللہ یہ سامنے سٹیج ہے سٹیج تو ماشاءاللہ خوبصورت ہے پسندہ آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست یہ میریج ہال کافی بہتر تھا ماشاءاللہ صفائی بھی اس کی زبردست تھی اور بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی لائٹنگ اور لگانی ہے مطلب کہ لائٹ ابھی کم ہے تو ابھی فیلہ حال لاس پہ جی ہم اپنے ٹاؤن میں پتہ کرتے ہیں اگر وہاں پہ مطلب کہ جو پہلے اس سے پہلے ہم نے میریج ہال دیکھیں وہ بھی اچھا تھا مطلب کہ سوچ وہیں ستر پرسند نمبر دے آنگے ہیں باقی یہ اس سے ماشاءاللہ بہتر ہے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ ابھی یہ نیو تیار ہویا کچھ دیر ہوئی ہے جی اس وجہ سے شاید باقی ٹاؤن میں ہم نمبر پتہ کرتے ہیں اگر ادھر مل جاتا ہے فائنل کریں گے باقی پھر نہیں تو ویلچ میں انشاءاللہ گھر والوں سے پوچھیں گے اگر یہاں پہ نائٹ شیفٹ میں کرنا ہوگا پروگرام تو کر لیں گے نہیں تو پھر ویلچ میں ہاتھ کڑیں ہنان بھائی کہہ رہے ہیں جی آپ کو ٹائم مل جائے گا فائنل ریٹ کا شکریہ بھائی جان باقی کنفرم کار لیتے ہیں صحیح ہے جی جی ٹھیک ہو گیا ابھی گھر جا کے فائنل کرتے ہیں پھر آگے بھائی کو کنفرم کر دیں گے نہیں تو پھر کال بھی کنفرم کر دیں گے سارے گھوم کے ہم آئے ہیں لیکن اپنا تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے نا مہر جہال جی الحمدللہ فائنل ہو چکا ہے وہ آگے جب شادی جب شادی قریب آ جائے گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا جی ہم نے کون سا مہر جہال فائنل کیا ہے تین مہر جہال ہم نے دیکھے ہیں ان میں سے ہم نے ایک فائنل کیا ہے اپنے ٹاؤن میں جی باقی ابھی مزید جو ہے وہ ان سے بائی موشر رابطہ کر لیں گے کہ کیا کیا کھانے میں ڈیشز رکھوانی ہیں جو بھی وہ منیو ڈیسائیڈ کریں گے وہ رکھوا دیں گے تھوڑے دنوں کے بعد آگے بھوک لگی ہوئی تھی تو منور بھائی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے گھر بھی چکن دے کے آیا ہوں اور اپنے گھر بھی چکن بن رہا سپیشل گھر میں مطلب کہ سالر بنا رہے ہیں تو گھر جا کے کانا گاتے ہیں پھر انگور لے لیے تھے ہم نے عبداللہ بھائی کھیجے گئے نے عبداللہ بھائی نے صحیح کھا پی گئے تھوڑے سے بھی ہمارے لیے چوڑے ہیں میں تو اندر گیا ہوا تھا بوکنگ کر رہا تھا میرے جہال کی الحمدللہ جی ہم گھر واپس پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اسیسری کا سامان لے کے ہیں ساتھ یہ شیشے ہیں دو اس کے علاوہ یہ سامان ہے جی جو لگنا ہے اچکو جی سامان منور بھائی یہ منور بھائی نے سودا لیا ہے گھر والوں کے لیے اور یہ سیٹ ہم نے لی ہے ایک واشروم کی اور ساتھ ایک ویسن لیا ہے یہ نیچے ویسن بڑا ہوا ہے ایک واشروم کا سامان ہم سیالکور سے لے آئے تھے ایک ویسن اور ایک سیٹ جو آنا یہ رہ گئی ہوئی تھی و سیٹ جو آنا وہ بھی ہم ساتھ لے آئے ہیں اب یہ محمد جان جس دن ٹائل لگانے کے لیے آئے ہیں وہ لگا دیں گے الحمدللہ سکون ہو گیا جی میری جہال فائنل ہو گیا جی باقی گھر والوں سے بھی مزید جا کے مشورہ کرتے ہیں اور پھر مزید ہو کے کر دیں گے ویسے تو میں سائی بیانا جو ہوتا ہے وہ دے آیا ہوں گھر پہنچے ہیں جی ابھی ابو جان تایا جان محسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی آنجی تایا وہ توانو کی لگتا ہے میری جہال لبوائے گا کیا نہیں ایک ویسن ساتھ دھگو کھاوان ہی ہے ہاں نوگوئی لابوگیا ہے گا طرف آئی ہے ایک میری جال ملے گا سیکنڈ شیفٹ ملے گی بچ کھاوانہ بیو ایروٹر گھانی ہیں کوئی گھانی ہے شانہے شیف ہے میں جو دے آئیے دا سوئی تک کوئی گھانی ہے کہ کوئی گھانی ہے کوئی گھانی ہے وہ پہے ہیں یہ کہا تو سیڈا سارا وہ فائنل خاشر ہے کے ساتھ بیانا سائی بیانا دے آئیں میں صرف ہم کال کرنی ہے بات نہیں کھانی کھانی ہے کھانی ہے یار کھانی کھانی ہے شاپراج بھاگ لیا نہیں ساہر توانا ملے نہ گیا کچھا گوشت بھی ملے گا پکیدہ بھی ملے گا نہیں نہیں پکیدہ کا لیا گیا یار دیج کا پار کے بیچ راہ لانگے شکر الحمدللہ جی سب نے مطلب کہ اکے کر دی ہے کہ ٹھیک ہے دن ہو گیا تو ٹھیک ہے زبردست ہو گیا کہہ رہے تھے کہ اگر نئی جگہ ملتی تو پھر ہم ویلج میں کر لیتے پھر کوئی ٹنچن نہیں تھی باقی اللہ پاک کرم کریں باقی شاپنگ کرنے والی ابھی بہت ساری شاپنگ کرنی ہے تو کل سے سٹارٹ کریں ابھی میرے سر میں بہت درد ہو رہے گا کیونکہ یہ جو سردرد تھی یہ ختم ہوئی ہے آگے آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے آنے والے ولوگز میں آج کا ولوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی میمبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ